نام دو ورسولی اللہ رسول ورکری اتنا بائیوں کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص طور پر استاد مہدر جناب متحر تنزی صاحب کا مشکور ہوں کہ جن کے بلبلے جذبے اور پیشن میں ہمیں حب کیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ لیکچر مس نہ کریں آج شاہ صاحب کا رائٹ اور ٹائٹل پر لیکچر ہوگا اور جناب پرویز اقبال سبرا صاحب آج رویان اور اپیل پر لیکچر پرائیں گے تو اب میں ریکویسٹ کروں گا شاہ صاحب سے تاکہ ان کا لیکچر شروع ہو جائے تو پھر جا کے سبرا صاحب کو لے آئیں گے شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور ہمیں کریم کی تشنگی جو ہے بچوں کی وہ پوری کر میرے پاند آج کا موضوع مامور کے موضوع اس لیے آج توجبی مامور سے جارا ہوں جائے آج کا موضوع بکتروں گا ہے رائٹ اینڈ ٹائٹل بظاہر رائٹ اور ٹائٹل آج کا موضوع بکتے ہیں کانون کی زبان میں کسی جگہ پر رائٹ کا لازستہ مانگو کسی جگہ ٹائٹل کا لازستہ مانگو کیا اگر یہ ایک دوسرے کا مترادی پہتے ہیں تو پھر انہیں جدہ گانہ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت تھی اور اگر ان کے جدہ آلہیز 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 مانگو دے گا تو ان کی نشست کے مطابق ان کے مانگو دیکھنا ہو کس نحل پر کس نشست پر کس مقام پر کس سیافر سواب کے ساتھ مدرسیس کا مارکو سوال یہ ہے کہ رائٹ اور ٹائٹل ایک دوسرے کے مرادف ہیں یا نہیں ایک دوسرے کے مترادف ہیں یا نہیں ایک دوسرے کے متقابل ہیں یا نہیں ایک دوسرے کے متناقص ہیں یا نہیں یہ ایسے سوالات ہیں جو وقتن پر وقتن پر پیش آتے ہیں اور ٹائٹن اور آئیٹ کے استعمال کے بارے میں مختلف قسم کی تشریحات ہوئی میں نے اپنے آج کی گفتگو کو پانچ فصلات میں تقسیم کیا ہے اس کی پانچ فصلے ہیں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ قانونی قتب میں ان دونوں لفظوں کو کس لحل پر اور کس رشیسٹ پر استعمال کے لئے ہیں اور دوسرے نمبر پر عالی عدالتوں نے ان سے کیا سروکار رہتا ہے کن مراحل پر کن معنی میں ان کی تعبیر کینے ہیں اور اس کی بات نہیں ہے کہ جو کیس لا ہے اسے کیسے ڈسکس کیا گیا یہ دوسرے مرنے گیا اور تیسری بات اس لیے ہیں کہ جورسٹ ان کو کیا کرتے ہیں جورسٹوں کی نظر میں رائٹ اور ٹائٹل کی تعریفات کیا ہے اور چوتھ ہی فصل یہ ہے کہ میں نے اس کا یہاں تک کیسے کیا میری رائے اس پر کیا کہیں ہوئی اور پانچوں نظر پر ہم اس کا لپے لباہتے ہیں اس کی پانچ فصلات ہیں اور خیال اغلب یہ ہے کہ یہ پانچوں آئیں مکمل نہیں ہو سکیں گے تہاں جس حد تک بھی آئیں ہم ان کو مکمل کرسکے ہیں آئیں مکمل کرسکے ہیں سب سے اہم کتاب ہمارے لیے ہے ایڈجیکٹیو لاؤ ایڈجیکٹیو لاؤ میں رائٹ اور ٹائٹل کیسے استعمال ہوئے ہیں سی پی سی کا سیکشن دو سب سیکشن دو ایڈجیکٹیو لاؤ ایڈجیکٹیو لاؤ ایڈجیکٹیو کھی وزیوسی کا نظر پر ہم نظر پر ہم اس میں رائٹ کا لفظ استعمال ہوا ٹائٹر کا لفظ استعمال نہیں ہوا کنکروسیولی ڈیٹرمنز ڈا رائٹس آف ڈا پارٹیس اگر ہم یہاں کہیں کہ کنکروسیولی ڈیٹرمنز ڈا ٹائٹل آف ڈا پارٹیس تو یہ ڈکری نہیں رہے گی اس کے معنی یہ ہے کہ ڈکری کے میں رائٹس اور معنی میں آ رہا ہے ٹائٹل اور چیز ہے یہ دوسرے کے مترادف یا مرادف نہیں ہے اب ڈکری آتی کیسے ہے کہاں سے آتی ہے یہ جو ڈائٹس کی کنکروسیولی ڈیٹرمنیشن کر رہی ہے اس کا وجبکو پذیر ہونا کیسے ہے اس کے لیے ہم سیکشن تھرٹی تھری کو دیکھتے ہیں سیکشن تھرٹی تھری میں اس کے آخری الفاظ ہیں دی کورٹ شیل پرانونس دا جیجمنٹ اینڈ ڈکری شیل فالو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو کنکروسیولی ڈیٹرمنیشن آف ڈائٹ کی بارڈ ڈگری میں ہے یہ اس وقت وجود میں آتی ہے جب جیجمنٹ آئے تھا اور اگر جیجمنٹ نہ ہو تو نہ ڈکری ہوگی نہ ڈیٹرمنیشن آف ڈائٹ ہوگی اب اس نکتے نے تھوڑی سی الجن میں اضافہ کر دیا کہ ڈکری تو کنکروسیولی ڈیٹرمنیشن کر رہی ہے ڈائٹ کو تو جیجمنٹ کیا کر رہی ہے جیجمنٹ کو بھی ڈیفائن کر دیا سی پی سی میں سیکشن ٹو سیکشن نائن جیجمنٹ مینز ایکسپریشن آف جج آف گراؤنڈ آف جیجمنٹ آف گراؤنڈ آف آرڈر آر ڈکری یعنی جیجمنٹ گراؤنڈ فراہم کرتی ہے ڈکری کے لیے اب وہ گراؤنڈ کیا ہے another question وہ جیجمنٹ جو ہمیں گراؤنڈ دے رہی ہے وہ گراؤنڈ کیا ہے وہ گراؤنڈ بیس کرتے ہیں تین باتوں پہ پہلی بات ہے کہ find out the facts دوسری بات ہے dig out the realities اور تیسری بات ہے اس میں application of law find out the fact dig out the reality and apply the law اس سے ہم جیجمنٹ نکالتے ہیں لیکن یہ جیجمنٹ ان تیج چیزوں کا حیاتہ کیوں کرتی ہے کیا ضرورت ہے اس کو یہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ کسی شخص کے claim کو اپنے دائرے میں لانا چاہتی ہے کوئی شخص اگر کوئی claim کرتا ہے تو اس claim کا احاطہ کرنے کے لیے ان تین grounds کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے لہذا یہ تینوں grounds claim کا تیون کرتے ہیں determination of claim of a party is judgment اور conclusive determination of right is decree claim کی determination judgment میں ہوئی right کی determination decree میں ہوئی اور decree follow کر رہی ہے جیجمنٹ کو decree جو جیجمنٹ کو follow کر رہی ہے وہ جیجمنٹ کے against تو نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر منطبق ہیں اب جب دونوں ایک دوسرے پر منطبق ہیں تو title ہے claim تو جب وہ claim کو determine کرتی ہے جیجمنٹ تو گویا وہ title کو determine کر رہی ہے تو determination of claim in the judgment determination of title اب چونکہ قانون کا یہ بنیادی نقطہ ہے کہ عمر فیصل شدہ کو دوبارہ re-open نہیں کیا جا سکتا اس پر دوبارہ سمہات نہیں ہو سکتی اب جیجمنٹ میں تو title کی determination ہے decree میں right کی determination ہے تو کوئی شخص کوٹ بھی آگے کہہ سکتا ہے جناب decree rejudicator کرے گی جیجمنٹ تو rejudicator نہیں کرتی لہذا title پہ rejudicator نہیں ہونا چاہیے لہذا اب ہم section 11 کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اس کا لوبے لوبہ بھی ہے کہ no court shall try any suit or issue in the matter direct in substantial issue is the same between the same parties litigating under the same title وہاں انہوں نے title کا لفظ استعمال کر کے یہ واضح کر دیا کہ determination of title by the judgment is a decree which is conclusively determining the rights of the parties لہذا یہاں right اور title آکر ایک دوسرے سے ہما کوش ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کیوں استعمال کیا وہاں بھی وہ استعمال کرتے ہیں litigating under the same right یا ادھر استعمال کرنے تھے conclusive determination of right title ان کو جدہ جدہ استعمال کیوں کیا گیا یہ ایک بنیادی نکتہ ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم باقی دوسرے قوانین پر نظر ڈالتے ہیں specific reality fact section 8 any person entitled to recover any mobile property وہاں right کا لازز استعمال نہیں کیا انہوں نے section 8 میں right نہیں ہے title ہے یعنی title holder recovery کا suit لاسکتا ہے right holder نہیں کا title holder کا section 27 specific reality fact a suit for specific performance may be instituted against a party there too are any person deriving title subsequent to the agreement اس کے خلاب specific performance ہوگی جو agreement کے بعد title acquire کر رہا ہے وہاں title استعمال کر دیا 8 اور 27 میں title استعمال ہوا اب ہم زیادہ دیکھتے ہیں perpetual injunction کی definition وہ کیا ہے یہ توڑا سا مشکل سا ہے تو تبنجو چاہوں گا perpetual injunction can only be granted by the decree by the decree made at the hearing and upon matters of the case the defendant is thereby perpetual enjoined from the assertion of his right or from the commission of an act which is contrary to the rights of the plaintiff اس میں ایک جگہ decree استعمال ہوئی دو جگہ right استعمال ہوا اس کا مقصد یہ ہے کہ perpetual injunction grant کرنے کے لئے decree کہونا ضروری ہے اور decree جو ہے وہ کہتے conclusive determination of rights اور determination کیا ہونی ہے one party is enjoined from a assertion of his right کہ ایک party جس کے پاس کوئی right exist کا رہا ہے اس کو right استعمال کرنے سے روکنا یا آپ کے right کو اگر وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کو صورت میں روکنا اب اس کو تھوڑا سے ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ایک student ہے وہ اپنی بیٹھک میں پڑھ رہا ہے اس کی بیٹھک کے بالکل سامنے ایک باجے والے کی دکان ہے وہ بیٹھا وہ باجے بجا رہا ہے اب اس student کہتا ہے میں پڑھتا ہوں یہ باجے بجانا شروع کر رہا ہے تو میرا حرج ہو رہا ہے اس باجے والے کا بھئی باجے بن میرا right ہے میری دکان ہے میرا اپنا کام کر رہا ہوں میرا profession who are you اس student کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں میرا امتحان کا حرج ہو رہا ہے law یہ کہتا ہے both have the right he has a right to study and he has a right to run his business اب کیا ہو اس کے لئے perpetual injunction define کر دی گئی ہے it can only be granted by the decree made at the hearing and upon merits of the case the defendant is thereby perpetually enjoined from a section of his right یعنی اس کا right ضرور ہے لیکن he shall be stopped کیوں on the basis of merit merit یہی بنتا ہے کہ the time of the student should not be lost لہذا دونوں کے right ہونے کے باوجود student کے right کو merit پہ preference دے دی جائے گی and he shall be stopped to assert his right کہ بھے آپ اپنا right assert مت کریں تو یہاں title کوئی نہیں ہے the student has got no title but he has got the right right اب یہاں right استعمال ہو گیا اب پنجاب پریمشن اکٹ 1913 تھا اس میں دیفنیشن تھی پریمشن کی اگرچہ وہ repeal ہو گیا لیکن وہ for the purpose of understanding the question of right میں اس کی دیفنیشن بیان کرتا ہوں section 4 of پنجاب پریمشن اکٹ 1913 the right of پریمشن right of پریمشن shall mean the right of a person to acquire agricultural land or village immobile property or urban immobile property in preference to other persons یہاں آپ right of پریمشن کی جگہ title of پریمشن نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ right قانون دے رہا ہے ویسٹ کر رہا ہے آپ میں title is a claim to exercise this right جب آپ اس right کو claim کرتے ہیں کہ i have the right of preemption meaning the المال you have you are entitled to claim this right وہ جو entitlement ہے آپ کی وہ title ہے right کو enforce کرنے کے لئے جب آپ claim کرتے ہیں اپنے right کی enforcement کو that claim is title اس لئے right of appeal ہے title of appeal نہیں ہے یہ right of appeal کیونکہ جب آپ اس right کو exercise کرنے کے لئے جا رہے ہیں then you are entitled to file an appeal to title is a claim اب اس کی وضاحت کے لئے section 42 آپ پڑھیں گے specific relief act کا any person entitled to any legal character or right as to property title of legal character right as to property لیکن جو پہلے entitle کا لفظہ یہ دونوں کے لئے پڑھیں گیا any person entitled to legal character any person entitled to right as to property اس کا مقصد یہ ہوا کہ entitlement of right یعنی if you are possessing a right تو اس right کو possess کر نا آپ کا title ہے the possession of a right is your title اور اس possession کی بنیاد پہ when you are claiming the right تو آپ کا claim آپ کا title ہے تو یہاں section 42 کو اگر آپ deep دی پڑھیں گے تو یہ آپ title or right distinction draw کر رہا ہے when when any person claims that he has a legal character اس کو ان لفظوں میں پڑھیں when any person claims that he has a legal character and he claims that he has a right in the property تو دونوں سورتم جو claim ہے وہ title ہے اس کو اگر ہم بند کریں the claim to enforce a right is entitlement and that is title اب اس پر یہ تو statute تھی جن میں اور بہت statute ہے the right you are in position there off section 53 میں ہے transfer property میں right is transfer of ownership تو اس طرح کے بہت سی جگہوں کے آپ دیکھیں یہ میں نے چیز چیز آپ کو دو چار بتا دی تا کہ آپ یہ فرق محسوس کر سکیں کہ right کہاں استعمال ہو رہا ہے اور title کہاں استعمال ہو رہا ہے اس پر case law بلا ڈھاون اللہ آباد page 775 five میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے a right is an interest which is recognized and protected by law as it is recognized by law a man is entitled to have it یہاں تھوڑا سا رکھیں جب کوئی آدمی یہ title رکھتا ہے کہ وہ اس right کو رکھے and that interest is recognized by the law so that is right اس authority میں یہ hold کیا گیا ہے as it can be protected by law the possessor can enforce it by an appropriate action in a court abh abh authority ko dhubar ah pard ke men tholay explain karung a right is an interest which is recognized and protected by law as it is recognized by law a man is entitled to have it as it can be protected by law the possessor can enforce it by an appropriate action in a court abh right ke liye a scientist hona ضروری ہے jis ki a apke entitlement ho yani you should have the title to possess it or jb ap is ko possess kar rehen as a title to phil title ki recognition by the law ضروری ہے agar qanun آپ ki possession of title ko recognize نہیں kerta to that is neither a title nor a right ab law kya hai simple definition kar kya ke chel te law is the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice laza law ki recognition do جگہ پر hai law do جگہ پر right ko recognize kata to social contract me society main the social contract exist kata hai dare social contract guarantees your rights and us ke bad us social contract ki bunyat pere a legislative bodies joh enactments kerti hai those are the law of the land lehza wo law of the land recognized by the state wo right possess karne ka a and that possession is your entitlement ab ager us right ko ko to do ta hai to doctrine saamne a o by jus e by remedium where there is right there is remedy is ka mqsd ye hai ki right ko corresponde karne wo a a a a موسیقا 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 موسیقا